گوجر یا گجر ایک قوم کا نام ہے جو برے سغیر میں دور دور تک آباد ہے یہ لوگ چھٹی صدی عیسوی میں برے سغیر میں داخل ہوئے تھے ان کی جسمانی خصوصیار ظاہر کرتی ہیں کہ یہ خالص ہند آریائی نسل سے تعلق رکھتے ہیں گوجروں کا تعلق ہنوان سے تھا جو کہ وسطی ایشیا کی قوم تھی جے چھے صدی عیسوی میں برے سغیر آئے تھے اور انہوں نے راج پتانہ کا بڑا حصہ فتح کر لیا تھا یہ لوگ کئی صدیوں تک برے سغیر کی تاریخ میں اہم کردار ادا کرتے رہے ڈی آر بھنڈار کر نے ثابت کیا ہے کہ گوجر شمالی ہند میں پانسو پچاس عیسوی کے قریب سفید ہنووں کے ساتھ یا ان کے بعد داخل ہوئے تھے ان کا ذکر سب سے پہلے پانہ کی کتاب ہرش چرت میں آیا ہے جو انہیں ہنو کی طرح ہرش کے باپ کا دشمن قرار دیتے ہیں لیکن مزید جاننے سے پہلے ہمارے چینل آئی ایس سی کو یوٹیوب پہ کانڈلی سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اس کے ساتھ ساتھ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دینا مت بھولیے گا محمد عبد المالک نے شہانِ گوجر میں لکھا ہے کہ دوسرے ممالک میں اس قوم کو خزر، جزر اور جندر بھی کہا گیا ہے برے سگیر میں یہ پہلے گرجر کی صورت پھر گوجر ہو گیا یہ لوگ گرجستان سے آئے تھے گوہیرہِ خزر کا نام شید خزر پڑ گیا کہ اس کے اردگرد خزر یعنی گوجر آباد تھے شہانِ گوجر میں اگنی کل کی چاروں قوموں یعنی چوہان، چالوکیا، پڑھیار اور پنوار کا ذکر گوجروں کے زمن میں کیا ہے حسن علی چوہان نے تاریخِ گوجر میں لکھا ہے کہ آرمائن میں گوجر کے معنی غازی کے آئے ہیں اور یہ کھشتری ہیں جو بعد میں گوجر کہلانے لگے اس میں سورج ہنسی، چندر ہنسی، چوہان، چالوکیا، پڑھیار، پنوار اور اٹھوروں کو بھی گوجر کہا گیا ہے مگر ان اقوام نے کبھی گوجر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی گوجروں نے کبھی ان اقوام سے اپنا نسلی تعلق ہونے کا دعویٰ کیا ہے جبکہ جہانگیر کا کہنا ہے کہ گوجر قوم کے لوگ نوکری نہیں کرتے ہیں ان کی گزر اوقات دودھ دہی پر ہی ہے جلال الدین اکبر نے ایک قلعہ بنا کر اس میں گوجروں کو عباد کیا تھا جس کا نام گجرات ہو گیا اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ گوجر اور گجر کی اصل ایک ہی ہے تاریخ میں گوجروں کی عبادی کا دور دور تک منتشر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی فرما روائی کا دائرہ کس قدر وسیح تھا گوجر بیشتر گلا بانوں کی ایک قوم تھی جو جنگو پیکار کی دل دادا تھی اور آج کل بھی گوجروں میں یہ رجحنات پائے جاتے ہیں ان کے انتہائی شمالی مغربی حصہ خاص کر کانگرا اور سنجھال کے پہاڑوں کے بیرونی کنارے تحال گوجر خانہ بدوش چرواہوں اور کلا بانوں کی زنگی بسر کر رہے ہیں ان کے نام پر شمالی مغربی بریسغیر میں بہت سی بستیاں قصبے اور شہر آباد ہوئے جو اب تک موجود ہیں گوجروں نے اپنی ریاست کوہ آبوں کے قریب بھٹمل میں قائم کی تھی اس خاندان کی ایک اور شاہ بلوچ نے ایک اور ریاست قائم کی تھی جو ان کے نام سے بلوچ کہلائی ایک اور شاہ اونٹنی کے نام سے موسوم ہوئی ہے اس خاندان نے عربوں کو جو گوجروں کے علاقے تاراج کر رہے تھے ٹروکا اور دونوں خاندانوں میں بالا دستی کے لیے جنگ ہوئی جس میں ایک اور شاہ اونٹنی کے نام سے موسوم ہوئی اونٹنی خاندان کو کامیابی ہوئی اور اس کے بعد اپنے اپنے طاقتور پروسیوں راشتر کوٹوں اور پالوں سے جنگے کرنی پڑی اونٹنی راجہ ناگہ بھٹ دوئیم نے مونگیر کے مقام پر دھرم پال کو شکست دی اس نے کٹھیا وار مالوہ اور راج پتانہ میں کامیاب لڑائیاں لڑی اس کا بیٹا بھوچ ایک کامیاب اور قابل راجہ تھا شروع میں اس نے پالوں اور راشتر کوٹوں سے شکست کھائی مگر بالآخر اس نے دشمن کو ہرا کر کھوئے ہوئے علاقے دوبارہ حاصل کر لیے ناظرین بھروچ کے دار الحکومت کنوچ پر گوجروں کی شاخ پرتی ہاروں کا گبضہ ہو گیا تھا مگر راجہ یشود مند سے قبل کی تاریخ کا علم نہیں ہے یشود مند کشمیر کے راجہ لیلتا کے ہاتھوں شکست کھا کر مارا گیا نویں صدی کے شروع میں بنگال کا راجہ دھرم پال نے کنوچ کے راجہ کو تخت سے اتار کر اپنی پسند کے آدمی کو تخت پر بٹھا دیا اس کو تقریباً 816 عیسویں میں ناگا بھڑ دوئم نے نکال باہر کیا اس کے بیٹے بھوج نے کنوچ کو اپنا پایا تخت بنایا اور ایک طویل عرصہ 840 عیسویں تا 890 عیسویں تک وسی علاقے پر حکومت کی اس کا بیٹا مہندر پال 890 عیسویں تا 908 عیسویں تک اپنے باپ کی وسی مملکت کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گیا مگر اس کے بعد اس ریاست کو زوال آ ہی گیا اور اس کا بیٹا مہی پال اندر سوئم کے ہاتھوں جو دکن کے راشتر کوٹیا خاندان سے تعلق رکھتا تھا شکست کھا گیا اور دارالحکومت پر بھی اندر سوئم کا قبضہ ہو گیا ناظرین مہی پال نے اگرچہ کنوچ پر دوبارہ قبضہ کر لیا لیکن وہ ریاست کے شرازے کو بکھرنے سے نہ بچا سکا پڑھے آروں کی ایک اور ریاست راج پتانہ میں مندوری یا مندر کے مقام پر تھی جس کو راٹھوروں نے چھین لیا تھا عبد المالک نے گوجروں کا خضر قوم کی باقیات ہونے کا دعوی محض اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ پاکستان کی شمالی حصہ جانی شمالی پنجاب، سرحد اور کشمیر کے گوجروں کا کہنا ہے کہ وہ ترکی النسل ہیں خضر جو ایک ترکی قوم تھی جس نے نوشیروان آدل سے کچھ عرصہ پہلے اروج حاصل کیا تھا اور غالباً یہی ترک تھے جن کے خلاف دربند کی دیواریں تعمیر ہوئی خضر نے ترکی خانہ بدوش سلطنت کی روایات کو قائم رکھا کباد کی پہلی تخت نشینی کے وقت خضر قبیلے نے ایران پر یورشیں شروع کر دی تھی کباد نے خضر حملہ آوروں کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست دے کر ملک سے باہر نکال دیا بوہرہ خضر کے مشرقی علاقوں میں ساسانیوں نے اپنے ترک ہمسائیوں کے خلاف مدافتی قلعے تعمیر کیے صبح جرجان کی حفاظت کے لیے آجری صد بنائی گئی لیکن یہ ترکوں کے فاتحانہ حملوں کو تھام نہ سکی جرجان اور تبرستان کے دربیانی سرحد پر ایک اور اس لیے دیوار تعمیر کی گئی تھی کہ صبح جرجان ہاتھ سے نکل گیا تھا ناظرین نوشروان نے پانسو تیس ایسویں میں کیسر روم سے ایک معاہدہ کر لیا اس معاہدے کے تحت رومی حکومت نے ایک بڑی رقم دینے کا وعدہ کیا جس کے بدلے نوشروان نے درباند اور کوہکاف کے دوسرے قلعوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی نوشروان عادل پانسو کتیس ایسویں تب پانسو اناسی ایسویں سسانی حکمران نے مغربی ترکوں سے جن کا حکمران ایل خان تھا دوستانہ تعلقات قائم کیے اور ان کی مدد سے اگوانستان میں ہنووں کو شکست دی اور اس کے بعد خضر قبائل پر فوج کشی کی گئی اور ان کی طاقت کو پارا پارا کر دیا گیا خضر قوم تاریخ کے صفحات سے غائب ہو گئی اس سے بھی ترکوں کی طاقت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا اور اگوانستان میں ہنووں کے خالی کردہ علاقوں پر ترک پراجمان ہو گئے یہی وجہ ہے جس کے سبب ترکوں اور نوشروان میں اختلافات پیدا ہو گئے بہرحال گوجروں کے ترکل نسل ہونے میں تو ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن اس پر اختلاف یہ ہے کہ کوجر خضر النسل ہیں کیونکہ ترکوں کی مغربی سلطنت جس کی علم برداری اگوانستان کے علاقوں پر بھی تھی وہ خضروں کی دشمن تھی اسی لیے خضر قوم کا برے سگیر کی طرف آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے جو ترک قبائل ساتھ سانی سرحدوں کے قریبی ہمسائے تھے ان میں سے ایک قبیلہ غز تھا اور اسی نسبت سے ترک قبائل کو غز بھی کہا جاتا تھا یہ قبیلہ غز کے علاوہ غزر بھی پکارا جاتا تھا اور یہ کلمہ ترکوں کے ناؤں میں بھی آیا ہے مثلا غزر الدین مشہور خلجی التتمش کے دور سے گزرا ہے غزر جو ترک تھے ہنو کی شکست کے بعد پرے سگیر میں داخل ہوئے یہ نہ صرف بہترین لڑا کے خانہ بدوش اور گلابان تھے غالب امکان یہ ہے کہ غزر ہن آریائی لہجے میں گجر ہو گیا ہے کیونکہ ہن آریاء میں خائن گاف سے اور زال جیم سے بدل دیا جاتا ہے اور گجر کا مورد گوجر ہے اسی کے ساتھ ناظرین آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور یہ تھی آئی ایسی کی نئی سیریز اس سیریز میں ہم آپ کو برے سگیر کی مختلف خاصٹوں یعنی ذاتوں کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے آئی ایسی چینل کو کانڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور یہ ویڈیو فیس بک پر شیئر کرنا مت بھولیے گا اپنا بہت بہت خیال رکھیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ